مکی کی فصل کو فال آرمی نام کا کیٹ بھاری نقصان پہنچا رہا ہے جس کے چلتے ہیں ہمیرپور کرشی بیبھاگ نے کیٹ سے سافدان رہنے کے لیے سبی کو سترک کیا ہے وہیں ہمیرپور جلہ کے کچھ کشیتروں میں فال آرمی کیٹ کے پنپنے کا پتہ چلتے ہی کرشی بیبھاگ بھی احتیاط قدم اٹھا رہا ہے تحت جلے کے کسانوں کو آگاہ بھی کیا گیا ہے ہمیرپور بیبھاگ کے اپنی دیش شکر ڈاکٹر پی اے سینی نے سوئے جلہ کے کئی کشیتروں کا دورہ کر کے مکی کی فصل کا جائزہ لیا اور کیٹ کے پربندن کے سنبند میں کشانوں کو مار درشن بھی کیا ڈاکٹر سینی نے بتایا کہ فال آرمی ورم مکی کی فصل کو بہت جالا نقصان پہنچ جاتا ہے پچھلے ورش ہمیرپور جلہ کے کئی کشیتروں میں اس کیٹ نے کسانوں کو کافی نقصان پہنچ جائے تھا اس ورش بھی بجڈ بلوک کے گاؤں بیری پہلو ڈڈویں بڑھ بیحال تتھا انیا کشیتروں میں اس کیٹ کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے کرشی اپنی دیشک نے بتایا کہ یہ کیٹ مکھت ہے مکی کی پتیوں کو کھا جاتا ہے شروعاتی دنوں میں یہ کیٹ پتیوں کے کنارے کو چھل دیتا تھا تتھا پتی پر چھوٹے چھوٹے چھے کرتا تھا پودھوں کی کھائی گئی پتیوں سے اوپر کی پتیاں بھی گرنے لگتی ہیں پی سینی نے بتایا کہ کسانوں کو اگر اپنی فصل میں اس طرح کا لکشن نجر آتا ہے تو وہ ترنت نزدیکی کرشی ادھکاری سے سمپر کریں فال آرمی کیٹ سے بچاؤ کے لیے کیٹ ناشکوں کا چھڑکا بھی کیا جا سکتا ہے یہ دوائیاں جلے میں سبھی کرشی وکرے کے اندروں پر اپلپ دکروائی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ کرشی ویبھاگی اس ہفتے کیٹ ناشکوں کی لگ بگ دو سو لٹر کی کھے پر کرشی وکرے کے اندروں تک پہنچا رہا ہے انہوں نے جلہ کے کسانوں سے فال آرمی ورم کے پرتی صاحب دانی برتنے تتھا کسی بھی طرح کی جانکاری کے لیے نزدیکی کرشی ادھکاریوں سے سمپر کرنے کی اپیل بھی کی سبھی کشان بھائیوں کو میرا نوشکا جیسا آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ مکی ہمارے یہاں ہمارے جلے کی ایک مکھے پسل ہے اور اس کے اندرگرد کوئی کتیس ہزار ہیکٹر ایلیا ہے اور جہاں تک اس کی کیڑے کی بات ہے تو اس سال فال آرمی ورم میں ایک کیڑا ہے جو ریپورٹ کیا گیا ہے پچھلی سالوں میں بھی اس کو تھوڑا ریپورٹ کیا گیا لیکن اشوار کچھ ایک بلوک میں اس کی سمسیاہ آئی ہے ابھی میں نے کل ہی بیجٹ کیا ہے بیجڑی بلوک میں تو وہاں بھی کچھ ایک گاؤں میں اس کی سمسیاہ ہے تو میرا انورود رہے گا کبھی سبھی کشان بھائیوں سے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کھیتوں میں جا کر کے کہ کتنا کر ہے اس کا پرکوپ ایکچول میں اگر یہ کم ہے جیسے پانچ پرشنٹ سے کم ہے اگر تو اس کے لیے جیادہ کچھ کرنے کی ابھی جرورت نہیں ہے تو یہ اٹومیٹیکل ہی کنٹرول ہو جاتا ہے یعنی نقشان جیادہ نہیں کرتا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیادہ اس کا پرکوپ ہے اور کافی فصل کو نقشان کر رہا ہے تو اس کے لیے سبھی کشان بھائی شپریے کریں اس کے لیے ایما میکٹین بینجویٹ 5 ایس جی ایک ہمارے انسکٹی سائد آتا ہے جس کا چار گرام دوائی کو آپ دس لٹر پانی میں گھوڑیں اور اس کو شپریے کریں اور کوشش یہی کریں کہ پتوں کے اوپر بھی اور اس بھاگ پہ جہاں کیڑے کا پرکوپ جادہ ہے اس کو پوری طرح سے اس کو پورا بھگو دیں اس کو اور یہ دیکھا گیا اس کے علاوہ اگر جو ہمارے شیل سینٹر ہیں اس میں بھی کرشی بھاگ ہم نے اپلاو دکروائی ہے کلورو پائرو فاس اور شائپر میتھلین دوائی ہے تو کلورو پائرو فاس کی بھی دو ایمل پرتی لٹر کے حساب سے اور بیسے ہی ایک ایمل پرتی لٹر شائپر میتھلین ان دونوں کو ہی کٹھا کر کے اگر ہم سپریے کرتے ہیں تو اس کا بھی اچھا result اس میں آتا ہے تو یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ابھی ہفتہ پر تو بارشیں نہیں ہیں بتائی ہوئی لیکن جیسے اس کے بعد برشات آئے گی تو کافی کچھ اس میں اپنے آپ ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ابھی پچھلی سال سے ہی رپورٹ کیا گیا ہے نقشان کافی کر رہا ہے کوشیریے میں تو یہی انورود رہے گا کہ سپریے کریں اور باقی زیادہ گھرانے کی ضرورت نہیں ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ دکت اس سے ہے تو ہمارے جو نزدیکی آپ کے کاریلیں ہیں جیسے کریشی بکاس ادھکاری کریشی پرشار ادھکاری یا ہمارے جو ایس ایم ایس بلوگز میں بیٹھتے ہیں ان سے بھی آپ مل کر کے بلکہ میں نے یہاں سے ان کو سب کو آدیس کلی دیئے ہیں کہ وہ جا کر کے فیلڈ میں لوگوں کے ساتھ ملیں اور اگر ایسی کوئی سمسیہ ہے تو اس کا نیدان کرنے کے لیے کشانوں کو سجھاؤ دیں دھنیوار